اسلام علیکم لیڈ میں بہت کو بارش کے ستر فیصد انکانات ہیں یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے دریمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جانا ہے وہ بارش کی وجہ سے دھل نہ جائے کیونکہ ایک دن میں اگر ستر فیصد انکانات ہو تو کسی وقت بھی بارش آ سکتی ہے اس وقت لیڈ کے گرونڈ میں بادلوں کا راج ہے اور بلکل ہی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں نمی کی سطح تقریبا نوے فیصد تک پہنچنے کی توقع ہے جو کہ کھیل کے حالات کو نمائی طور پر متاثر کر سکتی ہے تو اس وقت دیکھیں شاید میں شارٹ ہو جائے دس دس برکہ پندرہ پندرہ برکہ باقی حالات اس وقت بہت ہی خراب لگ رہے ہیں اور بات کرتے ہیں جی بھائی بس وہ ایک بال کے لیے چوبیس کروڑ پی میں خریدا تھا شارو خان نے مچہ سٹار کو خان کبھی گھاٹے کا سودھا نہیں کرتا دیکھیں آج سانریز ہیدر آباد ورسل کولکتہ نائٹ ریڈر کا کوالی فائر ون ہوا سیمی فینل یعنی کہ ون ہوا جس میں مچہ سٹارک نے ٹریویس ہیڈ کو آ کر بورڈ کر دیا تو وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب شارو خان کبھی بھی گھاٹے کا سودھا نہیں کرتا ایسے تو نہیں آپ کو چوبیس کروڑ روپے میں آئی پیل کا سب سے مہنگا پلیئر خریدا تو کوئی تو بات تھی کوئی تو چیز آپ میں دیکھی اور جیسے ہی ٹریویس ہیڈ کی ویکٹ گری تو کولکتہ نائٹ ریڈر کے یعنی کہ 80 فیسن میچ کولکتہ نائٹ ریڈر کی سائیڈ پر آ گیا اور یہ میچ کولکتہ نائٹ ریڈر آسانی سے جیت گیا شارو خان کی ٹیم کولکتہ نائٹ ریڈر نے بارہ سال بعد پلے آف مرلے کے لیے اہم میچ میں سانریز ہیدر آباد کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر آئی پی ایل دوہزار چوبیس کے فینل کے لیے والی فائی کر لیا ہے تو کولکتہ نائٹ ریڈر پہلی ٹیم ہے جو کہ آئی پی ایل کے فینل میں پہنچ چکی ہے باقی آپ ادھر سے سانریز ہیدر آباد کے ساتھ جو بھی دو ٹیم ہیں ان میں آر سی پی یا دوسری ٹیم آئے گی جیت کر وہ پھر سانریز ہیدر آباد کے ساتھ کھلے گی اور پھر ان میں سے جو جیتے گی وہ آ کر پھر کولکتہ نائٹ ریڈر کے ساتھ کھلے گی اس وقت کولکتہ نائٹ ریڈر فینل میں پہنچی ہوئی ہے اور بات کرتے ہیں پاکستان کے سابقہ کپتان اور کھلاری محمد حفیظ نے ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے اپنی چار ٹیمیں سیلیکٹ کی ہیں جو کہ سیمی فینل کھیلتی ہوئی نظر آئیں گی محمد حفیظ کے کہنی تھی ایک تو پاکستان ہوگا دوسرا بھارت ہوگا تیسرا ویسٹ انڈیز ہوگا ویسٹ انڈیز کو اکثر میں نے دیکھا ہے سابقہ کھلاری ایکس کرکٹر کیوں زیادہ پریفر کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کی ایک ہوم کنڈیشن ہے اور ویسٹ انڈیز اپنی ہوم کنڈیشن میں کسی کو بھی ہرانے کی مہارت رکھتا ہے اور آخر میں اس نے کہا کہ چوتھی ٹیم جو ہوگی وہ ہوگی انگلینڈ وہ بھی سیمی فینل میں آگ مجھے جاتی دکھائی دے رہی ہے اور بات کرتے ہیں شہین شاہ آفریدی ہم نے ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ دو ہزار اکیس جیتنے کے قریب تھے دو ہزار بائس کا فینل کھیلے لیکن اب دو ہزار چوبیس آئے اور ہم انشاءاللہ ٹرافی جیت کر ہی آئیں گے یہ کہنے تھے شہین شاہ آفریدی کے اور بات کرتے ہیں افتخار احمد کو سیری لنکن پریمیر لیگ میں اچھے خاصے پیسوں میں لیا گیا ہے اور پاکستانی کرنسی میں ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے میں افتخار احمد کو دمبولہ ٹیم نے دمبولہ فرنچائز نے لیا ہے سیری لنکن پریمیر لیگ میں اور بات کرتے ہیں فارس پولا محمد اسیم جنئر کو بھی کولمبو سٹرائکر نے سیری لنکن پریمیر لیگ میں پک کر لیا ہے سیلیکٹ کر لیا ہے خرید لیا ہے وہ پاکستانی کرنسی میں چھپنگ لاکھ روپے میں بکے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے ہمسائی ممالک ہربجن سنگھ جس کو پاکستان سے زیادہ پیار ہے اور پاکستانی فینز کو اس سے زیادہ پیار ہے اس نے ایک کومنٹ میں کہا کہ بھارت پاکستان سے بہت زیادہ مضبوط ٹیم ہے اور بھارت یہ میچ آسانی سے ایزیلی جیت جائے گی اگر بھارت کو فکر کرنی ہے تو وہ کریں گلینڈ کی اسٹیلیا کی نیوزی لینڈ کی کیونکہ وہ طاقتور اور مضبوط ٹیمیں ہیں جو کہ بھارت کو حراب ہی سکتی ہیں کرتے ہیں لنکن پریمیل لیگ میں دوہزار چوبیس میں بھی لاغو کینڈی نے پاکستان کے پانچ پلیئر خرید لیے ایک آزم خان ہیوی ویٹ جو کے لیگوں کا مارٹر میں سمجھتا ہوں ہے دوسرا محمد حارس وکیپ کیپر بیٹس میں اچھا کھلتا ہے اچھا دکھے دیتا ہے اور محمد حسنید فاسٹ بورر اور محمد علی جس کو پی ایس ایل کی پرفارمنس پر پی ایس ایل میں جس بیٹس میں شاندار بکٹیں حاصل کی اور خاص کر مستان گرون میں تو اس کا کیا لگ چل رہا تھا ہر میج میں چار پانچ بکٹیں بڑا رہا تھا اور آخر میں بات کر سرمان علی آغا نے بھی کو بھی سری لنکن پریمیل لیگ میں بھی لاغ کینڈی نے پک کر لیا ہے اور آخر میں بات کرتے ہیں مبابر آزم نے کہا کہ محمد حارس اس وقت بلکل فٹ ہیں اور وہ آپ ٹی ٹوئنٹی ورنڈ کف اور انگلینڈ کے لیے آپ کو کھیلتے دکھائی دیں گے اور اس نے کہا کہ جو ہم ایئرلینڈ سے سریز جیتے ہیں یہی اعتماد ہم آگے لے کر جائیں گے انگلینڈ کو بھی سریز آئیں گے اور انگلینڈ کو سریز ہرانے سے ہمارا اعتماد اور بڑھے گا اور جو کہ ہمارا جو کہ ہمیں ٹی ٹوئنٹی ورنڈ کپ میں فیتح ہوگا اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہماری بولر اب اتجربہ کار بولر بھی ہیں ینگ سٹر بھی ہیں اور ہمارا کمبینیشن اچھا بنا بن چکا ہے اور یہ رمضوں کو روکنا بھی جانتے ہیں تو میں میری توقع ہے کہ انشاءاللہ ایس دفعہ ہم بول کپ جیت کر ہی آئیں گی تو یہاں پر ویڈیو کوئن کرتے ہیں چانل پر سبسکرائب کرلیں پیوچ کو فالو کرلیں اور لیکن نمکلیں